وَالْعَاكِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيٌّ وَآدَمٌ بَيْنَ الْمَادِ وَالْتِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ وَعُلَمَاءِ اَحْلِ سُنَّتِهِ اجْمعِ أَمَّا بَعْدُ فَاعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ لَعْوِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مل کے پڑھیں سارے السلام تو والسلام علیکہ یا سیدی یا حسول اللہ اگر مافل سننواز کہے ہو تو دروشری پڑھو پڑھننا بڑا عجر ملد ہے جی پڑھو سارے السلام گونج پا دے والسلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَسُحَابِكَ یا رحمت للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و سنہا مصدِ پیارے حبیبِ حبیبِ کی مریعہ شبِ اثراتِ دولہ باعثِ ارد و سمہا وَالِيِ عَرَبُ عَجَمْ وَالِيِ مَدِينَةِ صَاحِبِ مُغَتَّرْ قَسِينَةِ سُرُورِ قَلْبُ سِينَةِ سراحتِ قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَدِينَ بارگاہِ بے کسپنا جندر حدیعہ دو سلام عرض کرنے پوپات نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام سناخانان شیری نسان واجب القدر صاحب زادہ واللہ شان پیکرِ خلوص و محبت پیرِ طریقت جنابِ بائی مبارک علی صاحب واجب القدر علماء کرام سناخانان شیری نسان واجب القدر بزرگ و عزم دوستوں قابلِ صد احترام میری ماں و بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی نورانی محفلِ پاک بسلسلہِ عرصِ مبارک ان اعقاد پذیرِ جستِ اندر احکرم محاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مصلقِ مُتبر علماء سناخانان میرے سٹیج دی جینت میں دوسریوں ندہ دیدار کر رہے ہیں مجھ گناہگار مُبی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں بڑا ذوق شوف وے کے میرا دل لے کرنے تو مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق و سلامت رکھیں محبت میں اسے تنجوان رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَمُلْ جُلَسَا لَا يَشْكَ جُلِسُهُمْ اے جڑیاں محفلان تسین سے جا کے بیٹھ دےو اے محفلان بد بختانیاں نہیں دیاں بلکہ خوش بختانیاں نہیں دیاں اچھی آقا سبحان اللہ اور اگر کوئی بد بختیں نہ محفل میں چاہ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہندہ بلکہ خوش بخت مان جاندہ ہے الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج دی اس باق محفل میں چاہ گئے ہوگے سارے بس خوش بختوں دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختان مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی جبی شورہ افاق آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سب میں پڑیئے اس سنو آیت اب مباحلہ کے ایلند ہے رسدہ شانی نزول ہے کہ نجران دے عیسائی کٹھے ہوگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بار گئے چازر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مطلق ہونا مختلف سوالات کرنے شروع کر دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام دے مطلق تُسی کی جان دے ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو وعبداللہ ونبی اللہ وروح اللہ جو میں تُسی بیٹھے ہو انج نہ تقریر ہونی ہے نہ ہی تُسی سننا دے مو لے چو تُسا میں نوں ہی سست کر چھتنے میں اگر سفر کر کے آیا تو اڈی سبحان اللہ نے میری تھکاوٹ بھی لانی ہے تو میں نوں تقریر کرنے کابل بنانا ہے اچھی آکھو سارے سبحان اللہ گوڑیاں تو آتھلا دے ہو جڑا جڑا بندہ گوڑیاں تے آتھرا کے بیٹھے ہیں نا لڑاو دا وہاں وہاں دی پھڑ کے آنے کھڑی کر کے آکھو سارے سبحان اللہ بڑی مہربانی ایک وری ہے جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو تُسی بھی سناو سبحان اللہ ماشاءاللہ اُرسے پاک کے چاہے ہو بیٹھن دا سبوت پیش کرو کسی معفلے پاک کے چاہے ہیں اُن آکھے دی ساڑھا موقف ہے نہیں ساڑھا موقف تو اڑھے تو جڑا آئے اچھا بھی تو اڑھا موقف کی اُنہ کیا ہوا ابن اللہ ماز اللہ اُر اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعویٰ تُسا بڑا بڑا کیتا ہے تے دعویٰ انہی دیر تک مستلزب نہیں ہوں گا جنہی دیر تک وہ دی دلیل نہ ہوئے تو اڑھے کُڑے دی کی دلیل ہے اُنہا کہتی دلیل صاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باپ نہیں سی لہذا آپ اللہ دے بیٹے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بھئی آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا باپ نہیں سی تے اُنہا نتوسا رب دا بیٹا آکھیا ہے تے آدم علیہ السلام تے متعلق تو اڑھا کی خیال ہے جنہ دی نا ماں سی تے نا باپ سی تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں دنے جڑے مناظر اندر دلائل دی پخت گی بے کے گلوں تسلیم کر جنہ دنے لیکن کو جہاٹ درم اُنہا نسلِ محمد ایمان دے اُنہا کہ ساڑھا عقیتہ بلکل سچا ہے اسی اپنے عقیتے تے بلکل قائمہ سچا ہے رب کائنات دی نگاہِ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے رب فرمایا مبوب اگر مناظرے جکائل نہیں ہوتے اِنہا نو مباہ لے دا چیلنجی کر رہے ہیں میرے مسلک دے علماء بیٹھے ہیں ایک قدر مناظرہ دلائل دی روشن میں گفتگو کرنا جدہ دلائل قوی اور سچا جدہ کمزور اور چھوٹا ایک ہے مجادلہ مناظرہ ہوتا ہوئے دے مخالف حریف کڑوں جنوں دلائل مک جانوں دے وہ وچوں ہی کوئی بندہ اٹھ کے ایسی گل کرے گا جیدنا لڑائی ہو جائے گی فیصلے تک گلی نہیں پہنچے گی ایک ہے مباحلہ کسے واسطے بد دعائی یا قل میں گرنے گی اللہ فرمدہ مبوب مباحلے دا چیلنج کر فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْءُ عَبْنَا عَنَا وَعَبْنَا عَقُمْ میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا تُسی اپنے بیٹے لے کے آ جانا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ میں اپنیاں ہوتا لے کے آ جانا تُسی اپنیاں ہوتا لے کے آ جانا وَعَنْفُسَاءَنَا وَعَنْفُسَاءَكُمْ میں اپنیاں جانا لے کے آ جانا اسی اپنیاں جانا لے کے آ جاؤ سُمَنَا عَبْتَهِلْ فَرْنَا جَانَا لَعْنَا تَلَّا حِلَا الْقَادِبِ فرمایا پھر اُتھے پتا چلے گا ساڑھے بھی چو سچا گڑ ہے تے چھوٹھا گڑ ہے میڑا چھوٹھا ہو یا اُدھے تے خدا دی جنہی لعنت تُساں کیتی ہے اِدھے نارتِ مکھی بھی نہیں مردی اُچھی اکھو چھوٹھے تے خدا دی اُن توجہ فرما فَقُلْتَعَالَوْا نَدْوْا عَبْنَا عَلَا اللہ فرما دا محبوب کہے میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا حضرات ربنو پتا سی میرے رب میرے محبوب دا کوئی بیٹا نہیں جنہی ہے سن اُنہ دا وصال ہو گیا اور میرے آقا بھی جان دے سن میرا کوئی پتر نہیں جنہی اللہ عطا فرمائے سن اُنہ دا وصال ہو گیا چاہی دا سی اللہ دی بار کے چتراز کر دے مولا پتر دے ہے کوئی نہیں تے کیڑے پتران دا چیلنج کران دے چیلنج بھی دشمن دے سامنے میرے نبی اطلاع دری کتا بلکہ رب نے فرمایا حبوب کہے میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا تُس ہی اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ میرے نبی اُنہ دو چیلنج کر دیتا ہے اُنہ دا سامنے کھڑے ہیں او بیٹے ہینڈ گڑے اے جڑے تُس ہی بیٹھے ہو یہ تُس ہا سبحان اللہ نہیں آ کرنی اللہ دا واستہ جو اٹھ کے پچھے چلے جو کزاو کڑے گیا نہیں تے اتھے بیٹھے تو پھر سبحان اللہ کھڑی بیٹھے بڑی میرے بنی اجڑے اگے بیٹھے ہو تُس ہا سوست نہیں ہونا بس آنکھو سبحان اللہ حضرات وجہ ترمجی پاک دی حدیث ارد کرنے لگا مریعاق علیہ السلام نے فرمایا ایک لکھ تچوی ہزار نبیان دی سرریت اُنہ دے اپنے سلو بیٹھویں فرمایا سرریت دی تھی سلو بی علی بنی عبی طالب اے محمدی اولاد ابن عبی طالب دے سلو بیٹھویں آقا دے فرمان تو پتا جل گیا کہ او پتر حسنین کری میں حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زریت تا ذکر اجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم حکمران گدرے جنہ دربارج کی تا گیا انہیں کہا خبردار کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے کہ حسنین نبی پاک کی زریت جیڑا بندہ دعویٰ کرے گا میں دیگر دن کلم کر دے گا کیوں اس واسطے کہ زریت ہمیشہ وہ ترے بندے میں دو ترے نہیں بندے تے حسنین کہ نبی پاک کے دو ترے لگ دے تے خبردار کوئی بندہ اے نہ کبے حسنین نبی کی زریت میں ان جدوں نے نگل کی تھی او دے روت تے دب دبے تو ڈر کے جتنے علماء بیٹھے سر سارے مبہود ہو گئے کوئی کھل کرنواز تے تیار نہیں لیکن انہاں بچے کیسا بھی ایسی جدے دل اٹھ سی جان جاندیتے جائے پر مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے اٹھ کے کھڑا ہو گئے کہنے بادشاہ تُو قاضے میں تُو چھوٹا ہے انہاں کہا تُو سب دے سامنے میں چھوٹا ہے حالانکہ میرے روپ دب دبے تو تُو واقف ہے لیکن اس لبا وجود بھی تُو میں چھوٹا کیوں آقے ہے انہاں کہا تُو کہنے حسنین نبی دی زریت نہیں کیونکہ حسنین نبی پاک دے دو ترے لگ دے تے زریت ہمیشہ پوترے بندے کہ میں سب دے سامنے اعلان کرنا حسنین ہی نبی پاک دی زریت انہیں آکھا بڑا بڑا دعویٰ تو کیتا ہے اس دعویٰ اسے تے میں دلیل پیش کرنی پائے گی تے دلیل بھی قرآن بچوں پیش کر دلیل قرآن بچوں پیش کر تے شرطے ہوئے آیتیں مباحلہ بھی نہیں پڑھنی جیڑی آیت میں موضوع بحث بڑھائیے انہیں پبندی لات دیئے کہ اے آیت نہیں پڑھنی کوئی اور آیت پڑھ کے اے ثابت کر حسنین نبی پاک کی زریت نے حضرات انہیں نے اللہ دا قرآن پڑھے آئے اِنَّ مَثَلَا عِيْسَا مِن زریت دی آدم گندہ حجاج حضرت آدم علیہ السلام دی زریت نے گندہ قرآن دے پر دلیل کیے کہ اندھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہے سی کہ کوئی نہ دے دے ابراہیم دا باپ ہے سی اندھے پتا چلے آو ابراہیم دا باپ ہے آدم دی زریت بنے اسماعیل دا باپ ہے آدم دی زریت بنے نوح دا باپ آدم دی زریت بنے زکریہ دا باپ ہے آدم دی زریت بنے یاکوب دا باپ ہے آدم دی زریت بنے یوسف دا باپے آدم دی زرید بنے اوئے داود دا باپے آدم دی زرید بنے ابو سعدہ باپے آدم دی زرید بنے کہندہ ہے اوئے ہوچ چاہج اس سالسلام دا باپ ہے سیر کے کوئی نا کہندہ ہے اس سعدہ باپ کوئی نہیں اندھяти پتہ چلیا اس سعدہ باپ کوئی نہیں بلکہ ماں ہے اگر عیسیٰ دو ترہ ہو کے آدم تی ضریعت بن سکتا ہے حسنین دو ترے ہو کے محمد تی ضریعت کیوں نہیں بن سکتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام دو ترہ ہو کے آدم تی ضریعت بن سکتا ہے حسنین دو ترے ہو کے محمد تی ضریعت نہیں ہو سکتا ہے تو انہیں قرآن پڑھ کے ثابت کر دیتا ہے حسنین نبی پاک تی ضریعت نہیں ہونہ ساں ایکھنا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کری میں نوں اپنے بیٹے فرمایا ہے کیا سرکار خود بھی فرمایا ہے ادرا توجہ خطبہ پبندی دنا ہے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ پبندی دنا ہے پڑھن والا بھی پابند تے سنن والا بھی پابند جمعہ اُڈا ہوئے تے جمعہ خطبہ اسی پڑھنے ہیں سننے ہیں یہ جو خطبہ نہیں سننا چاہیدہ کوئی سجے تک دا ہے کوئی خبے تک دا ہے کوئی جناب پٹ کھرک دا ہے لیکن خطبہ دھوا فرضا دے کائن مقامے انہوں ادب نالی سننا چاہیدہ ہے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ادراہت مسجد سین اندر حسنین کری میں تشریف لے کے آگے جدھوں بچہ نوا نوا چلنے لگے وہ ٹپڑیاں مار کے چل دے ایک قدم ہی تھی تے دودھ راؤ تھے بیکھن وارے نویں جلگ دے جمعہ خونے ٹکن لگے آقا لے سلام نے خطبہ مکو فرمایا آقا دوڑ کے گئے حسنین ہو چکیا امام سیوتی فرما دے نبی پاک نے حسنین واسدے خطبہ مکو فرمایا ادی وجہ کیے آقا دستے پہنے حسنین دردبہ خطبے نڑو آلہ اگر حسنین دردبہ خطبے نڑو آلہ آقا خطبہ چھڑ کے قدی نہ جاندے پھر فرمایا ڈگڑ نہیں دیتے جوک لیا آقا تربیت فرما رہے نے جے آج دھول گئے تدیم تے بڑیاں مشکلات آنیاں نے وہ تھے ثابت قدم کے میرانے ادرات آقا چکے دوں گا شہزادیانو ممبرت لے کے آگے ایکنو سجے بٹھایا ایکنو کھبے بٹھایا یہ سجے کھبے ساڑے لے میرے نبی پاک نے دوے سجے دوے ہی سجے آئے سرکار دے دوے ہی سجے ہر انسان واللہ نے دو پہلو دیتے ہیں ایک خیردہ دو جائے شردہ کدی چنگے کم کر دے کدی شیطان دا ورود ہو جائے پرے کم کر دے لیکن میرے آقا واللہ نے ایک ہی پہلو عطا فرمایا ہے اور وہ پہلو خیردہ شردہ پہلو عطا ہی نہیں فرمایا بلکہ دی تصدیق ایک میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ دے جرمیٹ جبیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا کوئی ہے تو انڈے مچوں جڑا میرے ایسا ہاتھ دی مثال پیش کرے تے حضرت علی پاک اٹھ کے نبی دی بار گئے جائے ہاتھ پھڑیا تے چوملیا انہوں چھڑیا تے اے پھڑ لیا چوملیا انہوں چھڑیا تے اے پھڑ لیا چوملیا آقا فرمایا میں آنا میرے ہاتھ دی مثال پیش کر علی تو ہاتھ چومی جا میں عرض کی تیا کہا منہوں اے ہاتھ دے برگا تے اے ہاتھ اے دے برگا لگ دے نئی تے رب پہ کعبادی کسا میں تیرے ہاتھ تھا دی دے زمانے تے مثال ہی کوئی نے تو آڈے ہاتھ تھا دی تے اور مثال ہی کوئی پتہ چلے یہ ہمارے ہیں دائیں بائیں سرکار دے دوے سجے ادھرات آکان ایکنو سجے پاسے بٹھایا ایکنو کھبے پاسے بٹھایا آقا فرمایا لوگو اے میری بیٹی دے بیٹے نے اے میرے بیٹے نے اللہ ہمائنی وہ ہپو ہمہ وہ ہپو ہمہ وہ ہپو ہمہ مولا میں نو اے نانڑ بڑا پیار تمہیں اے نانڑ پیار کر تے چیڑے چیڑے اے نانڑ پیار کر کر دے میں دونا نل بھی پیار فرما اے میرے آقا نے دس دیتا ہے اے میری بیٹی دے بیٹے نے اے میرے بیٹے ہونہ سم اکھڑا ہے کیا نبی پاک تو علاوہ بھی حسنہ اے نو کسے نے نبی پاک دے بیٹے منے مریات القلوب پڑھنا حضرت ابو بکر پاک مدینہ شریف دے بزارج حضرت علی پاک منار تے دوسرے ساتھ تھی بھی نار تے حسنہ نے کریمین بادارچ گھیڑ دے نظر آگے حضرت جیوکار ابو بکر پاک تھی نظر پہ گئی آپ نے فرمائے لوگو مینو اپنے پتران نالوں نبی دے پتر زیادہ پیارے لگ دے علی پاک بھی کھوڑ آپ نہیں بولے پتر تے میرے نے دوسرہ نبی پاک دے کیوں فرمایا حضرت ابو بکر پاک نے شازہ دے نو چکے چک کے سینے نہ لائیا اے نارے پیار کر دے نے نارے رون دے نا علی پاک بولے یہ کیسا یندہ دے نارے پیار کر دے ہو نالے رون دے ہو ابو بکر پاک بولے اے نا نار پیار کیوں نہ کرو اے نا دیا شکلان میرے آقا نل مل دیا اے نا نال محبت کیوں نہ کرو شکلان مصطفیٰ نل مل دیا سارے جنہیں راڑ کے در حضرت ابو بکر پاک پڑ چلیے دے عالم تصور پوچھئے دس سو ہاں امارت امامت خلافت دوڑے گھوڑے دے حکم دوڑے چل دے تھے اے نا نال پیار کرن دی مجبوری کی ہے تو آپ فرما دنیا سیتا ہے اے کوئی کال دسنیا عظمت دے آنے نبی بولن نا جان جے تے پڑنا ہے تو پھر باں کھڑی کرنی ہے بڑیا نم آفی ہے بیمارہ نم آفی ہے او پہنے شک نہ پڑنا ہے جے کو دوجہ تریجے عقیدے نل تلک رکھنے لاتے او بھی نہ پڑے جنہیں پڑنا ہے او بازو کھڑا کرے ترے لوگو اے جیدی آواز اہوڑیں چاہی دیئے ہم انہوں پتہ لگے دیوانے بیہ کے ذکر کر رہے ہیں لوگو ازمت دے آلے نبی بولن نا جان لوگو ازمت دے آلے نبی بولن نا جان گور پا دیو لوگو ازمت دے آلے نبی بولن نا جان لوگو دیکھنا لگو ازمت دے آلے نبی بولن نا جان بولن نا جان یہ گدائے یہ گدائے 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 یہ گدائے گھر زہرا ہے بتانا ونسانا میں اپنیاں اٹھا نہیں کہا جان اسی اپنیاں اٹھا نہیں کہا جاؤ یہ تھے اہلِ سنت و جماعت بڑا وڈہ اتراز ہے کہ سننی نبی پاک دیا چار بیٹییں مندے نے حالانکہ نبی پاک دی تے ایک کی بیٹییں اگر چار ہوں دیا تے مبالے بڑے جن نبی پاک دے ناڑ جان دیا حضرات بیٹییں بڑا مسئلہ اللہ دے قرآن نے حل کر جھڑیا رب کائنات نے فرمایا یا ایوہن نبیوں کلیہ دو آجے کا و بناتک و بناتک بیٹی نکندے نے بیٹی نکندے نے بیٹی نکندے نے بیٹی نکندے نکندے بنات جما جما دا طلاق کھاٹتو کھاٹتے انتے تے زیادہ دی کوئی حد نہیں لفظیں بنات اس گلتے دالے کہ نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں سی بلکہ ایک دور زیادہ سپڑتا تو انہوں کو بندہ کہہ سکتا ہے نبی پاک دیا ماتر تی یادہ ذکر حقیقی تی یادہ ذکر ہی نہیں تو اللہ نے ایوی مسئلہ قرآن اچھال کر دیتا ہے ماتر تی یادہ ذکر لیدہ کر دیتا ہے حقیقی تی یادہ ذکر لیدہ کر دیتا ہے اللہ بھمی یا ایوہن نبیوں کلیہ دو آجے کا و بناتک دوسرے مقام تے فرمایا فرابائی بکم اللہ تی فی حجور کم با ماتر بیٹی نو کیا دینا اوہ فرق کریا کرو نبی پاک دیا حقیقی بیٹیا اور نے مت رہیا ہو اگر ہے سن نبی پاک دیا بیٹیا تے مبالے بڑھ تے لالکیوں نہیں گئی نبی پاک دی ایک بیٹی دا وصال ہویا سن دو ہجری بیٹی دوسری بیٹی دا وصال ہویا سن اٹھ ہجری بیٹی تیسری بیٹی دا وصال ہویا سن نو ہجری بیٹی تے مبالہ ہویا سن دس نو ہجری بیٹی اگر نبی پاک دیا بیٹیا مبالے تو پہلا تیرنا موجود اندیا تے ضرور نار جاندیا پتا چلیا انہ دا پہلے ہی وصال ہو چکے اس وصال نار نہیں گئی پھر سوال پیدا انہیں اگر ہے سن تے کسے انہوں نے ذکر کیتا ہوگئے تاریخ الخلافہ پڑھ کر دیکھو حضرت تمہیں فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت مدائن خطا ہو گیا تے جنہ مالِ غنیمت مدائن خطا ہونا تو بعد ہی کٹھا ہویا انہیں مال کسے جنگ اچھے کٹھا نہیں ہویا تے سب تو پیٹا مجاہل جیڑا حضرتی عمر پاک کنوں اپنا حق لینہ ہے خدا نائے حضرتِ امامِ حسن حضرتِ امامِ حسن کو چھوٹی جی میں نو پتا ہے تو تُسا کیوں نہیں اچھی سبان اللہ کی کیونکہ ساڑھے سٹیجا ہوتے قدی بھی حضرت امامِ حسن دا ذکر ہوتا ہی نہیں اسی امامِ حسین پاک دا ذکر کرنے حسن پاک دا ذکر بلکہ بہت سارے لوگ بیچیسے بیٹھے ہونگے جنہوں پتہ ہی نہیں حضرت امامِ حسن دی ولادت دا دن گڑ تو کٹی بڑی ستم زریفی سیدہ زہرہ پاک تو اڈے تے راضی اونگی ہیں تو اونا دے بڑے پتر دا ذکر نہ کرو تو چھوٹے دا کرو حضرت امامِ حسن پنجوے خلیفت المسلمین اور حضرت امامِ حسنوں نے جنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک حسین نارو پہلہ چوسی ہے اور ہی آکھوں سبان اللہ کتے جان ہی نہ نکل جائے کون حسن حسنوں نے جنہ دی زبان میں جو کتی نہ نہیں نکلی کیوں حضرت علیہ فرما دے نبی پاک نے فرمایا ناف تو لے کے سیر تک حسن میری تصویر ہے حسن جان دے سن وہے مو نبی وڑا ہوئے کہ نہ چنگی نہیں لگے دی بھری بھی بھری 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 بھریم حضرت عمام حسن اور عمیر شام حضرت عمیر مواویہ رضی اللہ عنہ نبی پھری حضرت عمیر مواویہ پوچھتی میں حضرت عمیر حسن نو کہ یا حسن کدھی اپنے نانا جانا لے کاموں ہی کیتے جائے حضرت امام حسن نے پوچھو کی کہنا چاندے ہو انہاں کہا جڑے خجورتے درخت لے بیٹھے ہو نا دس سو ہیں دے اٹھے کنیاں خجوران لگیاں 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 اور حضرت امام حسن نے آنے کے کہاں کہاں پہ میں ویکھا اٹھے لگیاں میں آنے کے نہیں نہیں آپ نے فرمایا چوی ہزار چار سو چوی خجوران چوی ہزار چار سو چوی خجوران امیر شام نے فوراً بندے ہوتے چڑھائے چھتی کرو پھال اتارو خجوران لائیاں گئیاں بھائی چھتی کرو گنو برجتو گنیاں نہ آئیں ایک کاٹتے نہ آئیں ایک باد جنہی آئی امام حسن نے دس سنگہ سانہ اونہی آئی خجوران ایران ہو کے کہنے لگے امام حسن تو آڈے تھے بھئی ہوتی ہے آپ نے فرمایا بھئی میرے نانے تھے ہوتی سی پر منہو انہاں پتا ہے کیونکہ یہ سادھ ایکین کی جماعت اینے حضرت امام حسن بوریدہ لباس پا کے مسجد اچھ بیٹھن تھے پر ایک بی بی اندر آئی بے کے واپس چلی آپ نے روکیا بی بی کتر آئی سائے انہیں چلی کتے میں کہندی حضور میں نے پتا لگا سی میں بہت غریباں پتا لگا سی بھی حسن دبوئیت جانیں گی تیریاں مشکلہ حل ہو جان گی میں توڑے دروازے تے گئی ہیں کنڈی کھڑ گئی ہے میں نو پتا لگا تسی مسجد جو میں مسجد چاہی ہوں میں واپس اس باس کے چلی ہوں تساں آپ بوریدہ لباس پایا ہے تیر میں نو تساں کی دینے علیدہ پتر جلال چاہ گیا اپنی تلی زبین تے ماری دنی مٹی تھلے آگئی ساری سونہ بن گئی فرما اٹھا اور لے جا کہندی یہ کیا فرما یہ سکھاوت ہے یہ گنات ہے یہ ہے حسن کوفے بچے ایک بندہ آگیا حضرت امام حسن دے چیرے والوے کے کہنے لگا اوہ محمد الرسول اللہ تم بعد بھی اٹھے سونے بندے مدیمے چلیں گے تے حسن حسن دی تاب نہیں لیا سکیا تے ٹردہ ٹردہ امام حسن دے کور چلا گیا تے حضرت امام حسن دے کور جا کے کسے تریسرے بندے کنوں پچھتا ہے اے کون ہے انہاں کھائے نبی پاک دا دوتر ہے تے علی دا پتر ہے اوہ دے دل جھون حضرت امام حسن دے بڑا بغز سی اے جڑا اندر بغز ہوں دے نا اے بیماری یہ ادہ نہیں کسے دا پیٹ تو اڈے سامنے خراب ہو جائے نا انہوں دعائی لے کے دے ٹھیک ہووے کھا کھا کے اوہ دے برگیا نہیں ہونا کسے دے اندر کسے واسطے بغز یقینہ ہووے نا تے انہوں دا علاج کرانا چاہی دے اساں دے برگیا نہیں ہونا تو جو ہے سمجھ آئیے اوہ ان حضرت علی باس حضرت علی دے بارے انہیں بکواس شروع کر دی تھی پتر کھوڑ کھڑ ہے تے باپ دے متعلق بکواس کری جا رہے ہیں آپ چپ کر کے کھڑیں جو لکا بکواس کر تے تو بکواس کر کر کے تھاک گیا حضرت امام حسن کہنے دے اے جب پیاس لگیا تے پانی پلانے اے جب پوکھ لگیا تے کھانا کھوانے مجھ رہنا اوہ بے تک کر دینے کہنے یہ کیا میں یہی بتانا تھا جو منکرین علی ہیں علی والے ان کو بھی پناہیں عدا سرمانے ہون جملہ جلتی تک دے لکھنا اوہ حضرت علی دے بارے جب پکواس کر رہے ہیں تے پتر کی کہنے دے مجھ پیاس لگیا تے پانی پلانے مجھ پوکھ لگیا تے کھانا کھوانے مجھ رہنا اوہ بے تک کر دینے میں تے سنا چانا جیڑے پکواس کرنا رہے ہیں اوہ پیار نا یاد کرنا رہے ہیں اوہ کتنا دے دے ہو یہ ہے حسن جنا دے کارج کام کرنا رہے قرآن دے عالم دے حضرت امام حسن دے کارم امان آگے تے برتنے کو نوکر کرنڈے کے ٹھٹ گیا آپ نے بڑے گسے نردر لکھی انہیں آکھا جے خیر میں یہ لیدہ پتر جلال چاہ گئے فوراں قرآن دی آئیت دے زینے چاہیے انہیں پڑھا ہے اُس آیت تاں پہلنا حصہ تلاوت کیتا ہے غصے کو پی جانے والا مومن ہوتا ہے حضرت امام حسن دے چیرے تو غصہ اتر گیا انہیں سوچا غصہ تے اتر گیا پتہ نہیں معافی ملیئے کے نہیں اگلا حصہ پڑھا اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں فرمائے جا کہنے میں معاف کر چھڑیا کہتا ہے بتاہو جو حب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے فرمائے جا کہنے میں آزاد فرما چھڑیا یہ ہے حسن اللہ اکبر پہلا مجاہد کہوں نے جیڑا حق لینہ آیا حضرت امام حسن اور جملہ دین لکھا حق ہمیشہ اتھو منگید ہے جتھو لپن دی امید ہوئے اوہ میں دسنا چاہنا حسنین نو تے حضرت امار کنوں لپن دی امید ہے ایسی پتہ نہیں تینوں کیوں نہیں حضرت امار پاک اٹھ کے کھڑے ہوگئے حضرت امام حسن نو اپنی مسئلہ تے بیٹھایا حضرت امام حسن بولے میرا حق میں نو دے دیو الفہ در حمین فرمایا ہزار درم دیو نہ کہ چلے گئے تو جا مجاہد کون حسین حسین پاک آگئے حضرت امام پاک نے حضرت امار واضد بولے وہ جملے کینے یا امیر المؤمنی یا امیر المؤمنی یا امیر المؤمنی ایک جملہ میں دو بر یہ اس واسطے بولے ہیں کہ حضرت امام حسین پاک تک کسی نو امیر مننا کوئی چھوٹی جی گل نہیں کر بلاد میدان جیسے گلدیں چگڑا سی مانے یہ زیدنو امیر حسین فرمایا گردن لتھ جائے گی پر حسین کسے فاسق و فاجرنو امیر نہیں مننے گا پریتھے حضرت عمرنو مننیا جا رہے ہیں ادھرات دی مکار توجہ کرو آپ نے فرمایا حق میں نو دے دیو الفہ درحمن ہزار درم دیو دیکھے چلے گئے حضرت عمر پاک دا سکھا پتر آ گیا گندہ بابا حق میں نو دیو فرمایا خامسانیہ دن درحمن انہوں پانچ سو درم دیو گندہ بابا دوسری جان دیو میکتوں دا تلوار دن مجاہ دا نبی پاک میں نو شابہ شہ دین دے رے با بیوہ بڑی چنگی تلوار چلا میں اللہ حسنو ولہ حسینو تیفلانے یادرو جانے فیسکل مدینہ حسن احمد دیو دوں مدینہ پاک دیا گھنیاں بیچ کھیڑ دے رہنے جدوں داؤ میں مجاہ داؤ منو پانچ سو انہوں ہدار ادھرات دی نیو کار توجہ کرو ادھرات عمر پاک فرما دینا او بیٹے جے ادھار لینا چند سوال دا جواب دے بابا سوال کیے فرمایا انا دے نانے ورگا نانا لے کے آہ انا دے نانے ورگا نانا لے کے آہ انا دی نانی ورگی او نانی لے کے آہ انا دے اب بے ورگا اببا لے کے آہ انا دی امہ ورگی امہ لے کے آہ انا دیاں خالہ ورگیاں خالہ لے کے آہ خالہ کینوں کہ انہوں نے ماں دی پینڈوئی دا مطلب ہے سیدہ زارہ پاک دیا پینڈا اے سان تے حضرت عمر نہ ذکر کیتا ہے اگر نہ انہوں دیاں تے نہیں کہنے انہوں نے امہ برگی لیا لیکن گالے تھے ختم نہیں کیتی آپ نے فرمایا انہوں نے خالہ برگیا خالہ لیا کے آ انہوں نے انہوں نے چاچے عمر کے چاچے لے کے آ تیجے نہیں لیا سکتا خجو پکھر جا انہوں نے نانا نبیان دا سردار انہوں نے بابا ولیان دا سردار انہوں نے امہ جنتی اور تاندی سردار اے آپ پہ دوبے جنتی نوجوان نہ دے سردار اللہ یا اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا ملورا ہے اللہ یا اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا ملورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہدرات ہدرات پنجتن پاک چلے مبالا کردو اس میں انہوں نے چلنا تانداد کیے اکیہ کے مصطفہ سج خبی اچ مین پیچھے زہرہ مطم پیچھے مرتضہ ہدرات نیوکار توجہ کرو اگر ساٹے نال بزار بی بی چلی جائے مرتقے چل دے عورت پیچھے چل دیے اج نبی پاک اگر اگر علی پیچھے نے حضرات نبی پاک نے گردن پھیر کے بکریا فرمایا علی اگر عورت پیچھے چل دیے مرتقے چل دے اج فاطمہ اگر علی پیچھے عرض کی دیا کا تسی جان دے ہو فاطمہ پردے دیوارے سے بھاڑ دے قدمہ دے نشانہ یتے اپنے قدم رکھے نے کسے غیر محرم دے پیران دے نشان فاطمہ دے پیران دے نشان نہ دے نہ آئے اے فاطمہ زہرہ تُو پاک زکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تُو یو زکی ولی ہے اللہ ہے ولی تیرا تُو یو سکی ولی ہے بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے ولی تیرا حسنین کے ماتھے کا تُو ہی تو جو مر ہے حسین سے مہدی تک حسین سے مہدی تک تیرا ہی عدی ہے اے فاطمہ زہرہ یہ تیرا ہی عدی ہے فرشتوں میں جو ٹکوا ہے پھوروں میں جو نفا سکت ہے اے فاطمہ زہرہ یہ تیرا ہی عدی ہے ہے اے فاطمہ زہرہ یہ تیرا ہی عدی ہے حضرات جدویں پہن تن پاک انہا ایسا یا اندے وے کھے انہا دے پادری یا کھے آؤ یہ جیڑے آرہ اگر کل کھراؤ تے پران محسوس کرنا انہا کیا بول کی کہنا چاہنا انہا کھا جیڑے آرہ محسوس محسوس سویر دا ناشت نیک کرن دیتا دو پہر دا کھان نیک کھان دیتا جی آگ اے انہا کھا کھا کھے تے نو انہا محسوس کھا کھے اللہ بول کھا دے او میری کھ نہ کر آج آپ خود بکھو دن دے چیریاں والا دو کے دس دو یہ جی دعا کرن اللہ رات کرے گا انہا کھائی نہ دے چیریاں بچوں نیک لن والا نور دس دائے یہ جی دی دو کرن گے اللہ کو بول فرمائے اللہ کو بول فرمائے گا ہمیں آکھ سلا کرو انہا صرف سلا نہیں کیتی بلکہ سکتا پاک نو تہائی پدے کے الوی دا کیتا اے او پاک رانا او پنجتن پاک نے جنہ دی شان اپنے تی اپنے پیغانے بھی بیان کر دینے میری آکھ علی سلام نے انہ شہزاد دی شان دین جن پیان کی تی آؤ میں تس لکھ آؤ رابی کون دات علی حجویری رحمت اللہ کتاب کشف ماجوب دندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حوال لے روایت نکل کر رہے آپ فرما دیں حضرت مر پاک کہن دیں میں سرکار دی بار کے چھاد رویا میں بکھیا کی آقا نے کٹن زمین تلائے نے ہاتھ زمین تلائے توجہ کٹن زمین تلائے ہاتھ زمین تلائے حسین پاک نبی پاک دی پشت تے بیٹھے لیں رسیدہ ایک سرہ عمر پاک کہن دیں رسیدہ ایک سرہ نبی پاک دیں مو بیچے دو جاس سرہ حسین دیں ہاتھ بیچے ایک سرہ نبی پاک دیں مو اچھ دوسرا سرہ حسین دیں ہاتھ اچھ آقا چل دیں حضرت حسین رسی جتر کر دیں آقا یو تری بڑ جان خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اور محمد کس کی رضا چاہ رہے حسین کی جس طرف کو رسی پھیرتے ادھر ہو جا بلکہ میں ایک حدیث اور پڑی پرانے بکتان چاہتا بابیان کوئی نات سوندیں اندھے ساں ایک کلام پڑ دیں اندھے ساں او میں سوچ یہ کلام کی پڑ دیں ایک اپنا تخیل اید تو پیلا نبی پاک دی بار گیچ دو نواز سے آگیا آن کے نانا جان دی بار کے چرز کر دیں کہ بے سواری میں نہ جاؤں کا نماز عید کو سوڑنا تو سوان گلا پھر ڈٹ کے آکھو بے سواری میں نہ جاؤں کا نماز عید کو نانا جی منگوا دی جی جنت سے ایک گوڑا مجھے نانا جی منگوا دی جی جنت سے ایک گوڑا مجھے نانا جان کی کہندے نے شزا دیا جس سواری یہ ہو جائیں دس سان جدے بر کی کائنا تے سواری کوئی نہ ہوئے نانا جان اس سواری کی یہ فرمایا میرے موٹے آن تے بے جا اس ان کہندے نے نان جان جن اس سواری کہ میں کی پڑا نان جان کے کہندے گاندوں پہ میرے بیٹھ جاؤ ظلف میری تھام لے اس طرف مڑ جاؤ گا جس طرف موڑا مجھے اس طرف مڑ جاؤ گا جس طرف موڑا مجھے سا ی دا مان چاہیے ی نبی تھو دا مجھے ظلف پھڑ لیں ی نبی پاک دیا ظلف آج آج واضط تو زمان اللہ نیا کی اوہ ظلف نے قسم رب قرآن اچھ فرما رہے آئے ظلف آمد نہیں دیا یہ وہ ظلف ہیں ظلف آمد نہیں دیا اینا ظلف آمد بکھ ری شاہ اے کھل جاون جدو دن آزل تھی دا اے قرآن ظلف آمد نہیں دیا او ظلف آمد نہیں دیا اینا ظلف آمد جیڑی پاکے سبا دکھ نبیان دی لاج ظلف آمد نہیں او ظلف آمد نہیں دیا اینا ظلف آمد بکھ ری شان کھل جاون جدو نازل تھی دائے قرآن اینا ظلف آمد جا چہڑا چیرے دو چاگ اچھ گائی سیرے ظلف آمد نی بل لیل ازاز سجا انا ظلف آمد رب کائنات رہے قرآن جا فرمائیا وہ ظلف آمد 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 جدر موڑ ہوگے میں موڑ جا آمد ادرا آمد کونی شداد میرے آقا اسلام دا کارتے سیدہ زارہ پاک دے کارتی کان دا سانجی سیدہ امام پاک میرے آقا کنڈی کھڑکا کہ فرمایا فاطمہ حسین چپ کرا آقا بابا کوئی گل نہیں بچے روندے ہی فرمایا میں حسین دی گل کی تھی بچے روندے رہے پر میں حسین دی گل کی تھی جدو حسین روند میرے دل تکلیف ہند دی ان سیدہ تھی چپ کران طریقہ کی آئے آپ تے چکی چلا رہی حسین پاک روندے پہنے ادھرات دی مکار چکی چلا دی آپ نے حسین پاک لوری دی تی یاسی وَلْقُرْآنِ الْحَقِيمِ اِنَّ اَكَلَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الْا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ ادھر قرآن پڑھنا شروع کی تائے ادھر امام پاک خموش ہو گئے ادھرات امام پاک دی پرورش ہم دی رہیے جدو امام پاک تھوڑے جبیں وٹے ہو گئے اپنی امی جان دی بار گئے چائے ادھر کی تی امی جان سھانچکیاں چلائیاں تے قرآن پڑھیا روٹیاں پکایاں تے قرآن پڑھیا بوکھنا پھیریاں تے قرآن پڑھیا لوریاں چھنائیاں قرآن پڑھیا اے میں اس جگہ تے پڑے قرآن دا حق دانے کرانگا امام جان بعدہ کرنا کربلا دی سرزمیر تے اس پڑے قرآن دا حق ادا کرانگا اے امام سجدہ زمین تے کرانگا قرآن نیزے دی نوکتے پڑھا سجدہ زمین تے کرانگا قرآن نیزے دی نوکتے پڑھا یہ اس پڑے ہوئے قرآن کی لج ہے جو حسین نے کربلا میں رکھا اللہ اکبر نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں میرے امام پاک حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک سارے شہزادے جامع شہادت نوش کر گئے تیرے میرے امام خیمیاں چاہے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جبہ پہنے نبی پاک دی دستار سیرت رکھے مولا کائنات دی ظلفکار ہاتھ تھی پھڑی تیاری کر کے میرے امام بار آئین تسواری کے کور کھلو کے موں کی تا صدہ مدینہ والتے اکھا میں چتھولے اللہ اکبر اکھا میں چھانسو ہم شیر کھول کھڑیے ویر کیوں رونا آپ فرما دینے روان کیوں نہ جد نانا میراج نوچ چل لے جبریل پراغ تھمایا جد بابا ہے پر نوچ چل لے نبی پاک سوار کرایا ہنتے پیٹھا من والا کوئی نئی جدوار حسین دا آیا اوپا پرکا پی پی زین نبی آکھ دے تو چاڑے اپڑی دے جایا اترات سواری تے سوار کرایا توجہ کرو امام پاک سواری نوکہ دینے چل سواری چل دی نہیں سواری بار بار زمین والا تک دیے میرے امام فرما دین بے وفائی پہ کرمی عباس لے کے گئی بے وفائی نہیں کی تھی اونو محمد لے کے گئی بے وفائی نہیں کی تھی علی اکبر لے کے گئی بے وفائی نہیں کاسم لیک گئی پی بفائی نہیں ان میری واری آگئی ان پی بفائی کر رہی یہ ٹوڑ دی کیوں نہیں سواری بار بار تمین والے تک دیئے امام نے وکھیا ایک نمی جائی بچی ہے جیدانا سکینہ آتھ جوڑے ہوئے تے کہن دیئے سواری ہے اجے نہ جائیں رک جا تھوڑی دیر انتدار کر لے میں نوں پتائے میرا چاچا لے کے گئی واپس نہیں آیا میرا بیر حلی اکبر لے کے گئی واپس نہیں آیا خاسم لے کے گئی واپس نہیں آیا اونو محمد لے کے گئی واپس نہیں آیا میں نوں پتائے میرے باپے جانے تے واپس نہیں آنا میں رک جا تھوڑی دیر رک جا میں نوں بابر نال چاند کلانتے کرنے حضرات آپ جنہوں زمین کے تشریف لے آئے اپنی بیٹے رو جبھا ماریا آپ نے فرمایا بیٹی سبردہ دامن نہیں چھڑنا اللہ ربولیس نے فرمایا اتنا اللہ ماں صحابی دین اللہ صبر کرنو آلیا نالی اے بیٹی اللہ ساتھے نالی نہیں بچی یہ سبردہ دامن نہیں چھڑنا بچی رو کے کہن دیئے اے بابلا ایک گلدہ جواب کہہ دیو میں نوے نا دسو یہ تیم کنوں کہن دینے اے مام دیاں چیخہ نکل گیاں اے مام فرمایا اے بیٹی اے سنا دا پتا تنو کتھوں چلے آئے اوہ سکینہ کہن دیا اے ابباجان جدو میں خیمیاں جو گزر دی چھاں اشارے کر کے میں نوے کہن دیا چھڑنا اوہ دیکھو حسین دی یتیم لی آئی یہ آقا حسین فرمایا پچی یہ چناندے باب دنیا تو ٹڑ جان دینے لوکیوں نانو یتیم کہہ کے پکار دینے اے رات وچو کرو تی سینے نہ لگے یہ عرض کی تھی بابا میں نو تو ہٹے سینے تو بغیر کدھی رات نو نید نہیں آئی پاپا ہو تو ہٹے جان تو بعد میں رام کتھے کر آنگی آپ نے فرمایا اے پیاری بیٹی وہن تو اپنی ماں لڑ لیٹے یا گھر بیٹی اپنی عادت بدل لے بیٹی اپنی عادت بدل لے مرد کی تھی اے اما دے نال دی علی ایسگر ساؤں گائے پاپا میں کتھے لیٹاں گی آپ نے فرمایا بیٹی ریت بدل گئی بچی یہ پہلا تو میرے نال لیٹ دی سینے علی ایسگر اپنی ماں لڑ ساؤں گا جی بچی یہ آج تو بعد تو اپنی ماں لڑ لیٹے گی علی ایسگر میں حسین نال لیٹے ادھر آتے دی مکار تو عجو کرو میرے مام لے جدوں دلا سے دیتنے وہ تی بول کے کہن دیئے اے باپنا جدوں کسے دے پیر دنیا تو ٹڑ جان دے نے تے چاچے دے پتر آ جان دے نے آکے کہن دنے فکر نہ کریں اسی تیرے ویران سانو اپنے ویر سمجھ لے اے جدوں باپ دنیا تو ٹڑ جان دے نے تے چاچے آ جان دے نے اسی تیرے باپ دی جگہ دے نے اے بچیاں فکر کرنے دی لوڑنے اے باپا ان باپ کنوں آنکھ آنگے ساٹھے چاچے میں ٹوڑ گئے علی اکبر میں چلا گیا امام دیاں چیخہ نکل گئیا امام فرمایا اے بچیاں چپ کر جاؤ سبر کر لے اے دائے گر ملے گا امام پاک میں بچی ندلا سا دیتا ہے امام مدانے خاردار جب پہنچے نے امام نے تمامے وہ جد خاطر خطبہ دیتا ہے اوہ میں سجدہاں پرتے سی ہاں وطن کوڑوں پاؤں دو رہاں جنادہ حیاء سورج کرے دائے لیڈے نالتے اوہ مستوراں پرتا دار بی بیاں خیمے دے اندرنے کچھ حیاء کرو ہونا کیا بیت یا جنگ حسین فرمایا میں کدھی بیت دا کلمہ جزید دی بیت دا کلمہ کدھی اپنی دبان چونے کا ڈانگا میں جنگ واسد تیاراں ربے کعبادی کا سمیں حسین پاک نے اپنی سواری نو ایڑی لائیے انہ دے پچھے چڑ گئے انج پہ دوڑ دینے جنہیں پیڈیاں بگریاں شیر کے لگ کے دوڑ دینے میرے امام ہیں جنہیں پپرے ہوئے شیر دی ترہ میدان جنگ لردے پہنے چلتے تھے چار سلک سے پھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں پھالے حسین پر سخموں سے چور چور ہوا فاطمہ کا لال ایک سو تیرہ سخم میرے امام دے جتو جس میں پاس دے آئے ہیں امام اللہ دی بار کے چرز کی تھی مولا جے کدی یہ بی بیاں دمشق نہ جان کیا تیرا دین نہیں بچتا اللہ فرما حسین گل کھل کے کر عرض کی تھی مولا یہ لوگ بے غیرت میں اینا ساڑھا پاس نہیں کی تا ساڑھی حیاء نہیں کی تھی پردادار بی بیاں دیکھی حیاء کرنگے مولا میں چلنا اگر یہ دمشق نہ جان تے تیرا دین نہیں بچتا فرمایا حسین اینا دے جان دالتے دین بچنے مولا کدے پڑھتے رو ہاتھ نہ پار فرمایا کسے بی غیرت دی جلتی نہیں اینا پاکہ وال کوئی بیگ جائے مولا کس طرح فرمایا جدو تیرا سیر کٹ کے نہ جہ دی نوک کے چڑھ کے تو بشتے بزارہ مٹ قرآن دی تلابن کرتا ہوئے گا میں سارے اندیاں نگرہ اللہ یو دردیرگر کسے بی غیرت دی جلتی نہیں اینا پاکہ وال کوئی بیگ ہوئی جائے آج کہتے ہیں ایسے ہو گیا اب ایسے ہو گیا کچھ نہیں ہوا کسی کی اتنی جررت نہیں ہے کوئی بیوں کے پردے کی طرف دیکھ جائے اور حسین پاک میں یہ تاریخ رکم کی تھی ہے آج لوگ کہتے ہیں حسین نے پانی مانگا تھا رب کا بادی قصہ میں کوئی کربلا آدم دانندر حسین نے تے رب کلو پانی نہیں مانگیا کوفیاں کلو کے میں مانگے سارے 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 اللہ کلو پانی نہیں مانگیا حسین ناڑے حسین نو پیاس لگے کیوں جنہیں مصطفیٰ دی زبان چوسی ہوئے آئے یہ کہتے ہیں پانی نہیں ملا حسین کہتے ہیں تو پانی نہ آتا اور میرے نبیدہ غلام اجیدانہ حضرت عامر ناڑی اللہ تعالیٰ نو زندگی سرکار نے ایک باری ہو دے موہ چاپنا لواب پایا ہے کہ جتے ہیں لوگ کی کھو کھو دے سنے تھلے اور پانی نہیں سی نکل دا آن دے سنے آبر نو لاکے آؤ وہ تھے تھوک دا سی تھلے اور پانی نکل دا سی اور جتے ہیں موہ چاپنا لواب پایا ہوئے اور جتے ہیں تھکے ہیں اور تھو پانی دکھ لے کہ جڑا دائی سال مصطفیٰ زبان چھوٹایا کیا حسین اگر کہتے تو پانی نہ آتا اللہ اکبر کبیرہ نیل بند ہو گیا حضرت عمر نے رکا لکھا نیل دے ویٹ سٹیا نیل ہو دوں دا چلن لکھا آج تک بند نہیں ہویا جر رکا عمر نا نیل چل سکتا ہے عمر تے کہنے جا لکھا لے آسیہ نا لے غلام حسین آکھے تھے پانی نہ آبے اور جن نہ آکے اندھا حضور میں نے حکم کرو میں فراد ایتر رو پھیر دینا حضور حکم کرو یا فر یا این فارا یا فر جن نہ آگیا کہ اندھا حضور حکم کرو میں رو خیدر پھیر دینا میں انہوں تیس ریس کر دینا فرمایا تیرے جو بڑی طاقت ہے اندھا بڑی طاقت ہے کتھوں لئیا اندھا توڑے نانے دی غلامی کر کے حسین مسکرا کے فرمایا اچھا میرے نانے دی غلامی کر کے تو طاقت لئیے تھے گلنہ حسین لڑکر میں جڑا مصطفیٰ دی زبان چوس دا رہا ربے کعبہ دی قسم حسین اشارہ کرے حوزے کو اچھا کربلا تو گزر جائے یہ فراد کیا چیز ہے اور سیدین نے فراد تو پانی نہیں پیتا جو ہے پانی نہیں پیتا جڑے ادھر گئے لینا زیادہ کرنے واسطے ہیں انہوں پتا ہے پانی چلدہ نکلوتا ہے یہ گندہ پانی ہے وہ دے کول نکلوتا جندہ حالانکہ انہوں نے کرسی گا بین واسطے جگہ رکھی لیکن وہ پانی گندہ ہے چلدہ نہیں کھڑا ہے سکن میں نہیں پیتا دیکھ کے سنو پینڈ بھی نہیں دیتا نہیں سمجھائی تو آئی اللہ نو پتا سی تو کتے پین دے رہے ہیں سیدہ نہیں نہ پیتا یہ تو کوئی پیوی نہیں سکتا عبرت دا نشان بنا دیتا اوہ پانی نو جڑا پانی سیدہ انواستے اوہ سویڑے بھائی بھائی سرنائسی انہوں گندہ بنا دیتا کوئی پی نہیں سکتا اور میں آخری گل کر لگا تو تقریر میری بوک گول جاؤ وہ تبزہ متعلیہ کر کے دیکھ لو جسید دے پندرہ پتر سر پندرہ دے چار دیا جسید دیا جڑا امام پاک رو چہید کرنا لائے پندرہ بیٹے دے چار بیٹیا رب کائنات رہے کسے وچوں میں اولاد نہیں چلنا گی تھی یہ حسین دے کوئی بیمار سی حسین دے کوئی بیمار ہے جاؤ پوری دنیا دے کوئی کونہ ایسا نہیں جتے نبی دی آل نہ باستی ہوگا تو یہ حسین کی جیت ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد رب کائنات سن سبھ عمل دی توفیق ادا فرمائے و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے لگاؤں سارے لگاؤں نعرہ علیدہ پڑھنا کسیدہ ملکے لگاؤں سارے لگاؤں نعرہ علیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ زہرہ تشوہر پیرہ تپیرے نین کیا تسامہ پیٹا یقین تہت سراتوں عرشِ اولادائیں تہت سراتوں عرشِ اولادائیں سارے تسارا ملکے لگاؤں ملکے لگاؤں ملکے لگاؤں ملکے لگاؤں تہت سراتوں عرشِ اولادائیں تہت سراتوں عرشِ اولادائیں سارے تسارا ملکے لگاؤں ملکے لگاؤں ملکے لگاؤں زہرہ دلالِ نانے دے دینتوں گردن کٹائیں نانے دے دینتوں گردن کٹائیں کیٹا عظیمِ کنبا علیدہ پڑھ پڑھنا کسیدہ عقدِ ملیدہ پڑھنا کسیدہ چکیا میں در دے پڑھن کے سوالی عزت ملیے جاگتوں نے رہا دی تائیوں لوگ میں کو آدھے کلنگ در تائیوں لوگ میں کو آدھے کلنگ در سا کہاں مگر میں علی دی گلیدہ پڑھنا کسیدہ عقدِ ولیدہ ملکے لگاؤں سارے لگاؤں نعرہ علیدہ نعرہ حیدری